آپ نے پرسو سنا راجستان سے چار لڑکے نکلے چودہ سال کے بعد ان کو کوٹ نے رہا کیا وہ اپنی ماں کی خبر پر جا کر لیٹ کر کہتا ہے کہ ماں مجھے گوت میں لے لے تو کیا اس لیے آئے بہتا میں کوئی ہندو چودہ سال بعد نہیں نکل رہا ہے کتنے پینڈنگ کیسز ہیں سر میڈم میڈم دیکھئے یہ جو کتنے ٹروریس کے کیسز لگائے گئے نا ان سے پوچھ لیجئے پوٹا بنایا گیا اکشر دھم گجرات کا چھے میں سے چار مسلمانوں کے گیارہ سال زندگی خراب ہوئی کہ کون ذمہ دار ہے پوٹا میں ان کی ان کی دین نہیں ہے کانگریس کی دین ہے جب چجامرم خانون بنا رہے تو اس وقت پارلیمنٹ میں ریسپیچ پڑیے میں نے مقالفت کیا پوسٹ کیا اس کو آپ کچھ ہی نہیں اس کا چیکس ان بیلنس کیا ہے اچھا آپ بولتے ہیں کہ نہیں یونیٹیڈ نیشنز کو ہم نے کہاینا ہے سیکیورٹی کانسل کے دو ریزولوشنز ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم انٹرنیشنل کووننٹ پولٹیکل رائٹس کو سائن کریں اس کو اس کے مطابق بنائی آپ نہیں کرتے یو اے پی ایک ڈریکونین قانون ہے یہ جو قانون اپلا رہے ہیں سر اس کے مطابق تو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کسی بھی انڈیویجول یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہتھیار پکڑے جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی دیش کے خلاف پرچار بھی کر رہا ہے تو آپ کو تو ہر دوسرا ویکٹی اب دیش میں دیش درو ہی دیکھتا ہے یہ تو بڑی سامانیسی بات ہے نا جو لوگ کہہ رہے تھے دیش درو کا قانونی ختم کر دیں گے جو انہوں نے بات کہی اس کے حساب سے تو آم سیکٹ کا دروپیوگ نہیں ہو رہا ہے کیا شراب والے ایک کا دروپیوگ نہیں ہو رہا ہے گینگسٹر ایک کا دروپیوگ نہیں ہو رہا ہے اگر آپ اس آدھار پر کہہ دیں گے دروپیوگ کی سمبھاونا کو دھیان میں رکھ کر ہم نہیں کریں گے تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جیلوں میں نبی پرچیت لوگ انڈر ٹرائل ہیں کنوکٹیڈ نہیں ہیں پھر تو آپ کہہ دیں گے جب تک کنوکٹیڈ نہ ہو جائے تب تک اندر نہ رائے جائے اور میں ایک سمپل سی بات کہنا چاہتا ہوں یہ بتائیے آپ جرا بھیاپک نجریہ دیکھئے آج آتنک واد بھارت کی سمسیہ نہیں ہے دنیا کی سمسیہ ہے ایک بڑا دیش بتائیے جس کے پاس انٹی ٹرر لاؤ نہیں ہو جیسے آپ آتنک وادیوں سے لڑنا چاہیں گے تو صوفیسٹیکیٹڈ ویپن چاہیے ایک کے سہتالیس چاہیے وہ چاہیے آپ مسکٹ بندوق رکھ کے نہیں لڑ سکتے اسی پرکار سے کانون بھی صوفیسٹیکیٹڈ دھاردار اور مضبوط چاہیے اب آپ کو اس میں مسلم کیوں نظر آنے لگتا میں ادھار دیتا ہوں انہوں نے پوٹا کا ادھار دیا پوٹا لائے ہم تھے ہٹایا کانگریس نے میں دوسرا ادھار دیتا ہوں اڈوانی نے ریویو کمیٹی بنائی وائی کو آپ کا پارٹنر وائی کو آپ کا سپورٹر تھا اڈوانی نے ریویو کمیٹی بنائی تھی اڈوانی نے ریویو کمیٹی بنا کر کہا اس کے پاس ختم ہوا ہے غلط مت کہی صدام جدی تاڈا لائے راجیو گاندی ہٹایا نرسیم مارا ہونے اس میں بی جے پی کوئی رول نہیں تھا پھر بھی کہا گیا ہے کہ صاحب یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ادھار دیا جائے یہ بتائیے جتنے ایٹیٹی کے آتنکوادی تھے جو ٹاڈا میں نردو تھے وہ مسلمان تھے کیا جو بوڈو تھے وہ سب مسلمان تھے کیا جتنے خالستانی تھے وہ مسلمان تھے کیا یہ مسلمانوں میں اتجارت پیدا کرنے کی جو اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو صرف ہندوستان میں نہیں جو سیچانگ پروبینس میں چائنہ کے پکڑے جا رہے ہیں تو وہ بھی RSS BJP کروا رہی ہے اگر پاکستان کے خائبر پکتونوان پکڑے جا رہے ہیں وہ بھی RSS BJP کرا رہی ہے سنیے اور برما میں پکڑے جا رہے ہیں وہ بھی RSS BJP کرا رہی ہے رشیہ کے چیچینیہ میں RSS BJP کرا رہی ہے Thailand میں RSS BJP کرا رہی ہے سنیے اور سی لنکا میں دھماکے کے بعد پکڑ پکڑ کر وہ باہر بھیج رہے ہیں لنڈن میڈریٹ بریسپین میں بمبی سپورٹ کے بعد جو ہو رہا ہے وہ رسل کی ویسے ہو رہا ہے اگر انجلہ مارکل جرمنی کی چانسلر یہ کہتی ہے there are certain no go zones in my country because they are controlled by Islamic fundamentalists وہ بھی رسل بیجے پی بھی کروا رہے ہیں حقیقت یہ کہ آپ وہ دنیا بیجے سنگے تو یہاں مت آنے دیجئے بھارت کو اس سے الگ رکھئے اور امانداری سے دیکھئے یہ ایک بڑا بھاری لوگ ہے اس کے انداری پاس یہ مالے گاؤں کی ایکیوز میری پارٹی کی ایم پی ہے ترریس کے اوپر کیسز ان کا آپ کے پاس بیٹھی ہیں مہترے مہو جس نے کہا کہ میں گوٹسے کی تاہید کروں گی آپ کی پارٹی میں حیمن کرکر جس نے اپنی جان کو خوربان کر دیا آپ کی پارٹی میں اور آپ کہہ رہے ہیں فالسٹین میں زمیدار دسپلین ریو کمیٹی کو دس دن کے بعد پیسلہ لے لیا تھا میں نے خود یہ سوات پردال لنڈیو اور عمید شاہ جی سے پچھا وہاں کون زمیدار جو وہاں زمیدار وہی ذہنیت یہاں آپ کی ذہنیت کیا ہے آپ کی ذہنیت کیا ہے کہ مسلمانوں کا ڈر دکھاؤ اور خانون بناو مجھے کیا کرنا ہے چین سے پرگیا سنگھ تھاگر پہ کوئی انٹی ٹیرر کیس ہے بلکل ہے بلکل ہے مکھو کا کیس ہار گئی گورمنٹ مہاراست کے اس جمالے سے انلافول ایکٹیوٹی نہیں ہے انلافول ایکٹیوٹی تو بہتوں کے اوپر بہت کچھ ہے اور اگر آپ ایسے کہنا چاہیں تو بھارت کے دیاز میں آپ کو بتائیں بمبیس فورٹ کے لیے پہلی بار کس نیتا کا اوپیت کیا گیا تھا جورج فرنانڈیز بڑا دا ڈائنمائٹ کیس وہ بھی جھوٹا کیس تھا اور یہ بھی جھوٹا کیس آپ کہتے ہیں کہ مسلموں سے وہ ڈرارہے ہیں پورے دیش کو اور قانون لارہے ہیں مسلموں کے خلاف آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی تو اس دن امید شاہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈرارہے ہیں امیشہ جی آپ کو ڈرارہے لگے کیا امیشہ یوں یوں کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی سودان شو کریے مجھ سے مت کریے میں بی جے پی کا نہیں ہوں میں ایسا کہیں ڈرنے والا نہیں ہوں ان کو عادت ہو گئے ہوگی بی جے پی اور یوں کرنے کی پارلیمنٹ کا جو بیہیوئر ہے پارلیمنٹ کا جو بیہیوئر ہے امیشہ جیے ڈرنے والے نہیں ہیں ڈرارہنے والے ہیں سنویے پارلیمنٹ کا جو بیہیوئر ہے کوئی بھی ایم پی کسی کو یوں نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے ایسا ان کو عادت ہوگی اپنے پارٹی میں کرنے کی لوگ ڈڑتے ہوں گے ان سے ہم نہیں ڈڑنے والے ان سے ایسا نہیں کر سکتے وہ ہم منسٹر ہیں خدا تو نہیں ہو گئے نا ایسے چھبیس آئی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے ایک دن چلیں چھیکے یہی سے چھاگئے مگر پارلیمنٹ میں چیئر کے بارے میں آپ پہ تھی جنا کہنے والے میں ان کو ان پارلیمنٹری بہیویر نجر نہیں آیا اور وہ آواز میں وہ تلکھی اور تیزی نجر نہیں آئی آسم خان کے خلاف بولا تھا کی نہیں بھی خلط بھی جھوٹ کیا بولا آسم خان میں نے تخریر کر کے کہا کہ میں پارلیمنٹ کی پوری مہلاؤں کے پورے مہلاؤں کے ساتھ ہوں اور میں نے کہا کہ آپ کی سرکار نے گروپ آف منسٹرز بنائی تھی ایم جی اکبر کی کہاں گئی وہ ریپورٹ کہاں گئی ایم جی اکبر کی ریپورٹ بتائیے بھول گئے بھول گئے آپ جنڈر جسٹس کو انجرانہ جی بھول گئے اس ریپورٹ کو نہیں نہیں بھول گئے لیکن یہی سوال ہے کہ ایک غلط کو ایک غلط کے آگیومنٹ میں جب آپ دوسرے غلط تک پہنچتے ہیں تو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم اس بھیقتی کو آپ ایک چور راستہ تو نہیں دے رہے نکلنے کا